جی بلٹی صاحب کیا حال چلا آپ کے ٹھیک ہے اچھا سر آپ نواز شریف صاحب کی خاندانی فوٹوگرافر ہیں کیسا فیل کرتے ہیں آپ کے والد صاحب بھی پہلے ان کے ساتھ ہی ہوتے تھے یا باپ بھی ان کے ساتھ تھے ذرا تھوڑا سر بتائیے گا ہسٹری کے حوالے سے والد صاحب کو کتنا عرصہ ہو گیا تھا آپ کتنا عرصے سے میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں جی ایک لیگسی ہے جو آگے لے کر میں چل رہا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کی جو عزت ہے اس کو بہال رکھوں اور اسی طرح نواز شریف صاحب بھی اور بڑی فیملی میں ان کی جو امجھے ویسی عزت دیتی ہے جیسے میرے والد کو دیتی تھی اور اس ویل سے یہ سفر جو ہے چل رہے ہیں ہمارا برسوں سے تو اپنا برس اس کو لے کر آگے چل رہے ہیں مارے ویورس کو بتائیے گا نواز شریف کھانے پینے میں کیا آپ سند کرتے تھے کہتے ہیں کہ جاتے تھے گوائل منڈی پھجے کے پائے سائے کھانے کے لیے آتے تھے کیا یہ باتیں مفروض ہیں صرف انہیں صادر کھانا شوکین ہے سبزی وغیرہ دال ہو گئی چنے ہو گئی علو گوشت ہو گیا یہ ان کی فیورٹ دیش ہے یہ باتیں مفروض ہیں کہ انہیں جو ہے پائے علیم اور نیاری پسند ہے اجرے ان کے خوبیوں کے والے سے بتائیے گا کیسے انکساری تھی عارضی تھی کس قسم کے آدمی تھے گسے والے تھے بٹاک کرنے والے تھے جب کوئی مشکل آتی تھی کس قسم کی ان کے اندر آپ نے کیا کیا خوبیاں دیکھی ہیں وہ جی اپنا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے وہ بڑے اپنا جسے خوش مزاج اور بڑے شفقت والے پیار کرنے والے مطلب محسوس نہیں ہونے دیتے ہیں کہ بندے کو یہ اپنا ان کے جو ہیں صاحب ہیں ابو ملازم کا ایک ملازم صاحب کا رشتہ ہے تو کبھی انہوں نے یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا بڑے پیار سے ہسی مزاج سے پیش آنا کبھی کوئی ہم نے غلط کام کر بھی دینا تو انہوں نے بڑے پیار سے اس انداز میں سمجھانا کہ اگلے بندے کی محسوس بھی نہ ہو اسے سمجھ بھی آجے کہ یہ کام جو آپ نے تھوڑا غلط کر دیا ہے اچھا تو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھائیوں میں اختلافات تھے فیملی کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سوئی بھی نہیں گزر سکتی تھی اصل حقیقت کیا اصل بات کیا سوئی بھی نہیں گزر سکتی آج کی والی بات صحیح ہے ایسے کبھی ہوئی نہیں سکتا کہ انہیں اختلافات ہوں سیاسی پذر منظر جو اپنا اپنا ہوتا ہے سب کا وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سیاسی رائے سے اختلاف کریں لیکن اگر فیملی کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کا اتنا مضبوط رشتہ ہے جو وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ختم ہوگا بھی نہیں اور ان کے اندر جو اخلاق بائی چاہ رہا ہے جس کی وجہ سے آج یہ فیملی چل رہی ہے وہ ان کے ورثے میں آیا ہے فیملی کو جو آج تک یہ چل رہے لے اچھا شباز شریف صاحب کی مشورہ پر عمل کرتا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ شباز شریف صاحب کوئی بھی ڈسیئن کرنا ہوتا ہے وہ خود ہی لے لیتا ہے شباز شریف صاحب سے مشورہ نہیں کرتا کہ بھی آپ نے دیکھا تھا ان کو مشورہ کرتے ہوئے تو سمجھتا ہوں کہ شباز صاحب کی اگر کوئی بات صاحب شباز صاحب کسی بات پر عرض ہیں شباز صاحب کوئی بات کہتا ہے نواز شریف صاحب جو اپنا فولن مان لیتے ہیں کیونکہ وہ بڑے بھائی ان کے ناتے جو ہے وہ بات کو جو ہے نا ہم کی مان لیتے ہیں جو کہ میں بڑا ہوں اس وجہ سے آج تک ان کی جو انٹرسٹینڈنگ ہے وہ چل رہی ہے اور شباز شریف صاحب آج بھی آپ دیکھنے جیل میں اور بھائی کی وفاداری کی جیل میں تصویریں دکھائیے گا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی وزیر اعظم کے ساتھ جو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کافی تصویریں بتاتے جائیے گا یہ کواں کام پر آپ نے اپنا یہ عمرے کی ہے عمرے پہ گئے گا یہ نواز شریف صاحب یہ پرامیشتر آسکی راہی شریف صاحب آئی تھے تو اپنا میں تصویر بنا رہا تھا وہاں پر مرازم تھا ہمارا اس کی تو انہوں نے کہا آپ بھی بتی صاحب بنا لیں میرے ساتھ تصویر کوئی نہیں اچھا ہمارے ساتھ بھی بنا لیا کہیں تو یہ ہم میں نے ایک سو بیس کی جو پچیس ہو گیا اس کی کمپین کر کے رات کو آئے تھے کب کی ہے یہ پرامیشتر صاحب نے جو سپیچ کرنی تھی اپنا حزن کی ہے اور یہ جب پرامیشتر صاحب جو ہیں وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آئے تھے پاکستان واپس جلہ وطنی کے بعد تب کی ہے یہ صبح ہم نواز شریف صاحب کو ریسیب کرتے تھے پی ایم آگز میں جب وہ فیملی ونگ سے آتے تھے یہ بھی تب کی ہے یہ اپنا سمجھیں کہ میں نے کیسا ضروردستی بنای ہے یہ جزن نواز شریف صاحب جو ہیں اپنا ناہل ہو کر اپنا جا رہے تھے پرامیشترہ وہ چھوڑ کے اس دن کی تشویر ہے تو میں صاحب کی تشویریں بنا رہا تھا صاحب نے کہا بلدی آپ بھی آگر بنا رہا پر تاریکی تشویر ہے یہ میں کہا صاحب میرا تو دل نہیں چاہ رہا کہتا ہے میں نہیں بنا لو کوئی نہیں اپنا دل تو میرا بھی بھی بنا رہا بنا رہے گا یہ جی اپنا کیانی صاحب کی تشویر ہے یہ اپنا میرے سے کہا رہے تھے سلام دعوہ والد صاحب کا افسوس تئیس مارچ والے دن یہ اپنا شرمین حبات چنائے ہیں اس تین باتوں یہ اپنا ہم لوگ پیشیوں پہ جاتے تھے یہ جلسے کی تشویر ہے سلدار صاحب کی وجہ جلسہ تھا اس کی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا سترہ سا ہیدھر ہو رہی ہے اچھا جب طریق ہے اب مریم نواز صاحب کے ساتھ اب آپ کام کر رہے ہیں کیسا جا رہا ہے آپ کا یہ ایکسپینئنس نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی تھے وہ ان کی بیٹی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیٹی جو ہیں والد کی مجبوریاں ہوتی ہیں اور اپنا تمزوریاں ہوتی ہیں لیکن بطور بیٹی انہوں نے جو ہے سمجھیں آپ بھائی والا کردار بھی ادا کی ہے بیٹے والا کردار بھی ادا کی ہے اور بیٹی والا بھی کی ہے مریم صاحب آپ کو کس نائم سے بلاتی ہیں آپ کو وہ بلتی ہے انور کہتی ہیں جسی طرح وہی شفقت ہے جس طرح نواز شریف صاحب نے رکھی ہوئی ہے اور اسی کو وہ لے کر آگے چل رہی ہیں اور ہم بھی اسی کو لے کر آگے چل رہے ہیں تشبہ شریف صاحب سے ملاقات کبھی یہ ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ بڑی فوری بھی اکشن لیتے ہیں کبھی ملاقات ہوئی ہے کیا چیز دیکھی ہے شبہ صاحب بھی بڑے اپنا اچھے بند ہیں بڑے پیار والے ہیں وہ بھی اپنا نواز شریف صاحب کی طرح بڑے ان کے اندر خوبی ہیں اور بہت ہی جسے کہہ لیں کہ ہنسی مزاق والے ہیں وہ بھی وہ صرف اپنا ایڈمنسٹیشن کو چلانے کے لیے آپ کو پتہ ایک ساتھ اپنا فیس رکھنا پڑتا ہے اچھے حمزہ شباز صاحب سے آپ کی ملاقات تو یہ کہتے ہیں کہ حمزہ شباز صاحب صاحب سیترہ سے سلام بھی نہیں ملاتے ہاتھ بھی نہیں ملاتے غرور والے آئے تکبر والے آئے کبھی ہاتھ ملایا تجربہ ہوا آپ کا جب بھی انہوں نے ملے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ یہ پیر کیوں نکل رہا ہے سلام دعا گلے بڑا میرے ساتھ تو بڑا پیار ہے ان کا بڑا پیار کرتے ہیں مجھے ابھی بھی جب جیل سے ہم لے کر آئے تھے انہیں وہاں پر تو بڑا اپنا پیار سے ملے بلتی کہہ میں کہہ سر مبارک کو آپ کو کر دیں نہیں آپ کا شکریہ آپ مجھے لینے آئے میں کہہ نہیں سر اپنا فاضل ہے آپ کے ساتھ آپ کو لے کر آنا مطلب بڑا اپنا پیار کرتے ہیں بس ہر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اطلافات کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے انسان ہے اس کے اپنا اطلافات یعنی کہ آپ نے ان کے اندرے غرور اور تقبر بڑی عادت نہیں دیکھی ان کے اندرے نہیں جی میں نے دیکھو اچھا آپ اپنے بالد صاحب کو دکھائیے گا جب بالد صاحب کے ساتھ بھی بالد صاحب کی بھی نواز دیکھ سکتے ہیں ہنزی ہنزی آگے ہوتے ہیں اچھا میرے بالد صاحب یہ عمرے کی ہے یہ یہ بینظیر صاحبہ کا الیکشن ہے پہلا اس کی کمپینڈ میرے والد صاحب نے کی تھی یہ دلیب کمار صاحب آئے تھے پاکستان تب کی تصویر ہے یہ جو اپنا چولدی شجاہ صاحب اور ویدلائی صاحب بیٹھے میں نواز شریف صاحب یہ اپنا مشاہورت کر رہے ہیں میرے والد صاحب سے یہ فیملی کی ہماری تصویر ہے مری کی نواز شریف صاحب کے گھر کی یہ نیشنل اسمبلی کی ہے جب نواز شریف صاحب چیکنڈ دفع پرائمسٹر تھے تب کی اور یہ باجپائی صاحب ہیں والد صاحب ہیں واز شریف صاحب ہیں پیچھے یہ دریوان چاہت کھڑے میں یہ تصویر ہے یہ میرے والد صاحب کا ہارٹ کا آپریشن ہوا تھا دوہزار دس میں تو یہ رائیویٹ جو اپنا میٹنگ تھی تو والد صاحب اور پرائیویٹ گئی میں کھنا تو انہوں نے کہا بلتی اپنا میں دل ذرا چیک کرنا تیرا اپنا دل جو ہے نیا ہوگیا ہم نے صحیح تا رکھ رہا ہے یا نہیں تو یہ اس وقت کیا ہے یہ پاپ آئے تھے اپنا پاکستان تب کی ہے یہ اور یہ تصویر جو ہے سیم فیری کی ہے سیم پلیئس ہے یہ سیکنڈ ٹنیور کی ہے اور یہ تھارڈ ٹنیور کی ہے ابھی بڑے اور یہ اپنا میرسر منڈیل ہے جو پاکستان جب آئے تھے تب کی تصویر ہے ٹھیک ہوگئے سر آپ کا بہو شکریہ